کلم لیلہ سننے والوں کا ابھی نندر آج آپ کلم لیلہ میں سن رہے ہیں بلیم جل ریمپل کی انگلیش میں لکھی The Last Mughal کے ہندی انواد آخری مغل سے میرا پسندیدہ آئیش جسے انواد کیا ہے زکیہ زہیر جی نے آخری مغل کے بارے میں ایک چھوٹا سا نوٹ ہے جو میں آپ کے جانکاری کے لئے پڑھنا چاہ رہی ہوں یہ امرت سینج کی ایک ریویو ٹپڑی ہے ہیلیم جل ریمپل کی دلکش کتاب ناکیول پڑھنے کے لئے اٹیمٹ کے جسپ ہے بلکہ یہاں مغل سامراج کے مجھتے دور اور ساتھ ہی سامراجی واد اور باغاوت کے سمیے کے ایک اٹیمٹ مہتوپور کال میں ڈلی کے بھارت کے ہندو مسلم سہیوب کے اور بھارت برٹین سمبندوں کے بارے میں ہمارے اجان میں زبرتست اضافہ کرتی ہے یہاں نشت روپ سے ایک درلپ بات ہے کہ اتنی اترشت وددہ اور انتدرشتی وارکرتی اتنی آسانی سے اپربد ہو اور پڑھنے میں اتنی مزیدار ہو عمل سید جی نے یہاں کتاب کے بارے میں کہا تھوڑا سا اور اس کے بارے میں آپ کو پرچے دیتی ہوں آخری موغل سمرار بہدو شاہ زفر دیتی ایک پردیبھاوان شائر کشل لیکھک اور صوفی تھے جنہیں اسٹ انڈیا کمپنی دوارا باستوک راجنیتی شکتی سے ونجت کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی وہاں پردیبھا شالی ویپر شالی بھرا دربار بنانے میں سفل رہے ان کے سنرکشن میں بھارتی اتحاس نے ایک مہان سانسکرتک پنر جاگرن کا دور دیکھا 1857 میں کمپنی میں کاریرات بھارتی سینکوں کے ویروت کے پردی زفر کے سمرتھن سے ہی ایک سینکتی درو بریٹش سامراج کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کے روپے اوپر آیا آخری موغل اس چکا چاند بری دلدی کی تصویر ہے جس کا پردیق زفر تھے یہ مہان موغل راج دھانی کے انتن دنوں اور 1857 کے پرلے میں اس کے وناش کی کہانی ہے پچھلے دسمبر ان کا پورا خانان دلی میں میٹ کاف ہاؤس کے آتشتانوں میں بھڑکتی آنکھ کے سامنے کرسکس منانے جمع ہوا تھا تھیو وہاں موجود تھا اور امیر کے خلاف اس کی بی بی شارلک بھی آئی تھی جس نے اپنے پتی کے دیلوی انہیں تبادلے کے بعد شملا میں ہی رہنا پسند کیا تھا اس دورے پر میٹ کاف ہاؤس میں ہی اس کی اپنے پہلے بچے گرگ ہو گئے جارجینا بھی وہاں موجود ہیٹس کی بھوک ہردال کا اسے فائدہ ہوا تھا اور اس کے پتا نے اسے ایڈورڈ کیمپل سے خطو کتاوت کرنے کی اجازت دے دی تھی کچھ ہی سمیے بعد جارجینا نے سر ایڈورڈ سے شادی کے فستاوف کو سکھے کر لیا اور اس کے پتا نے بھی اسے سکرتی دے دی جس کی بچہ سے اس کو اور پورے خاندان کو خوشی اور اکنان ہو گیا تھا جی جی کی بڑی بہن ایمیلی بھی وہاں اپنے پتی ایڈورڈ اور جنوبچہ شیشو ایمی کے ساتھ کاؤنات سے آئی دی تھی ایڈورڈ کو حالی میں بہت اچھی نوکہ دیتی وہاں اس خوبصورت بہاڑے علاقے کا کمیشنر ہو گیا تھا ایمیلی اس بارے میں لکھتی ہے ہمارا سفر صرف ایک مہینے کی جھٹی کے لحاظ سے بہت لمبا تھا لیکن میرے پیتا کے خواہش تھی کہ ہم ضرور ہیں ہم سب نے آپسے بہت اچھا وقت گزارا اور ساتھ ملکر کرسپس بدائی پھیارے پیتا اپنے راتی پوتوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے اور بڑے فق سے کہتے رہے کہ موٹی اینی دنیا کی سب سے خوصورت بچی ہے اور وہاں بھی تھی بہت پیارے گھر میں وہاں بھی بہت سارے مہمان ٹھہرے ہوئے تھے اور ہم سب کا گروپ کافی بڑا خوشی سے بھرپور تھا دیڈی بھی بہت خوش اور اچھے موڈ میں تھے کہ ان کی اتنے سارے بچی ان کی پاس ہیں موسم بھی بہت خوشکوار تھا اور ہم روز گرسواری کرتے ڈرائیو پر جاتے پٹنک بناتے اور باہر کھانا کھارنے جاتے تھے لیکن افسوس یہاں آخری پسنس تھی اس چشن کے موقع پر سر تھامس نے ایملی کو اور اس کے پتی کے اس خفیہ سمجھواتے کی تفصیل بتائی جو اس نے نوزہ فقروں سے کیا تھا جن افسروں کے ذریعے یہاں سب باتجیت ہو رہی تھی وہاں تھے ویدیش سچیو سر ہینڈری ایلیٹ لیفٹیجن گورنر تھامس ان صاحب اور ڈلڈی کے ریزیڈن میرے پتہ سر تھامس یہاں پاک ڈیر سال سے زیادہ چل رہی تھی اور آخر کار اب جاکر ولی اہد ان شرطوں پر راضی ہوئے تھے جو ہمیں رکھی تھی ابھی تک حالات میرے کتا کی امید سے بہتر معلوم ہوتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پہلے میں کچھ لوگوں کی زبردہ سازش تھی اور ہر طرح کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ولی اہد اس سمجھوتے کو قبول نہ کریں ان سازشی لوگوں کی سردار ملکہ تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ ولی اہد نے اس سمجھوتے کو قبول کر لیا ہے تو ان کے غصے کی انتہان آ رہی اور انہوں نے انتقام لینے کی دھانی میرے پتہ خوب جانتے تھے کہ وہاں اپنے خواہش پوری کرنے کے لیے کوئی رکاوت برداشت نہیں کریں گی اور ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان کے بدلے کیا کبھی تھنڈی نہیں ہوگی اس لیے انہوں نے ہم سے کہا اس ڈرامے کا پہلا درشت تو تھیلا جا چکا ہے اب کیا ہوگا اس لیے سر تھامس خوب جانتے تھے کہ ان کی صحت کے اتنے گرنے کی وجہ کیا ہے حالانکہ ان کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا اور ان کو یہاں سن کر کوئی خاص تاجب نہیں ہوا سر ہیمڈری ایڈیٹ اور جان تھوموسن کی بیماری کے بھی یہی لقشہ ہیں ان کی بیماری کے باوجود ان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ اکٹوبر میں جی جی سے کیا ہوا بادہ پورا کریں گے اور اس کی شادی میں شریک ہونے شمنا جائیں گے تاکہ وہاں وہاں تھیوں کے ہونے والے بچے کو بھی دیکھ سکے جو پھوشی میں ان کے خاندان کا خداف جاری کرے رکھے گا ان کی ایک ہی شرط تھی کیونکہ وہ ان کی بیوی کی دس سال پہلے چھتے ستمبر کو شمنا نمبرتی ہوئی تھی اس لیے وہاں ان کی برسی کی تاریخ سے پہلے نہیں جانا جاتی تھے سارا خاندان تھیوں اور شارلٹ کے گر جا کے اس پاس والے گھر میں آگست میں جمع ہونا شروع ہو گئی جی جی وہاں گرنیوں کے شروع میں آگئی تھی تاکہ اپنی بھاوی کا بچہ ہونے سے پہلے مدد کر سکے اور ایملی بھی کرتے سکے اس کو کامرہ سے آ پہنچیں ایک ہفتے کے بعد وقت سے کچھ ہفتے پہلے اور تھیوں کے دلے سے آنے سے پہلے ہی شارلٹ کے ایک چھوٹا سا پیارا لڑکہ پیدا ہو گیا ماں اور بچہ دونوں تندرست تھے اور لگتا تھا سب ٹھیک ہے ایملی نے لکھا شارلٹ آرام کرتی گئی اور آٹھوے دن تھیوں تھی آ گیا اس کو دیکھ کر اس کو تاجب ہوا لیکن دونوں بہت خوش تھے اور اپنے بچے کو دیکھ کر تھیل اٹھے نوے دن پہ باہر آ کر سوفی پر لے گئی اور میں ایک گھنٹے کے لیے باہر سیر کرنے چلی گئی جب میں اب واپس آئی تو پتا چلا کہ اس کو بڑے زور سے کپ کپی چلی تھی تو بیمار میں یہ لگ رہی تھی دیکھنے اس شام سے ہی واقعی محور پر بے خور ہوتی گئی بچے بیمیں اس کے دلچسپی کپ ہو گئی اور وہ زہار تر وقت سونے لگی کھانا کھاتے وقت بھی وہ پوری طرح چاہتی نہیں ہوتی تھی ڈاکٹروں کو بھی روز پر روز زیادہ چلتا ہونے دی اور خاص کر جب اس کو ایک باپی رٹھ لگ گئی اس کیا تاریخ ہے تمہاری ماں کی چھپیس ستمبر کو ملتی ہوئی تھی نا بس ایک یہی خیال اس کے دماغ میں پس گیا تھا ڈاکٹروں کے مشورے کے مطابق ہم اس کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ وہ تاریخ گزر چکی ہے لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوتا بینت تمہاری ماں کی ملتی اردی ہوئی تھی اور میں ابھی چھپیس کو ہی مروں گی بائیس ستمبر تک وہاں اتنی بیمار بھو گئی تھی کہ اس کو پویتر جلدی پڑا دیا گیا تھیوں کا برا حال تھا اگلے دن وہ بے ہوشی کے عالی میں پڑے رگی بے کل بے ست اور بے خبر اور بستر میں کروت بھی نہ لی آخر کھا ڈاکٹروں نے تھیوں سے کہا کہ اسے پوچھے کہ کیا اس کے کچھ خاص خواہش ہے یا وہاں اپنے بچے کے بارے ان کچھ کہنا چاہتی ہے اس نے یہ سنکر سے اپنے سر ہلا دیا تھیوں کا خیال ہوا کہ شاہر کا سمجھ نہ پائی ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے پھر پوچھا ڈھارلی تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں اس نے بہت پیاری مسکرہات سے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں میں جانتی ہوں تم ایک چھوٹے بچے کی پاپا ہو بیچارہ تھی یہاں یہاں سنکر بلکل ہی بکھر گیا اور اس کو غم سے دیوانگی کے عالم میں باہر لے جانا پہا اس کے بعد اس کو دورے پڑھنے لگی جو کئی گھنٹوں تک چلی اس کے چاہنے والوں کے لیے یہاں حالت دیکھنا بہت تکلیف دے تھا اکھر کھار جب آشانت ہوئی تو میری طرح موڑی اور کہا اینی تم نہیں سن سکتی تم کیا سن رہی ہو جیئر میں نے کہا پریشتوں کے گیت اور بھی نہ میں انہیں خوب اچھی طرح سن سکتی ہوں جارلیم اور پھر تھوڑی تر بعد آدھی رات کو میں میری طرح موڑی اور پوچھا اینی چھپیس ستمبر کب ہے؟ ڈاکٹر کے خوبوں کے مطابق میں نے پھر اس کو یقین دلانے کی کوشش کی گئی وہ تاریخ گزر چکی ہے کیونکہ یہ خیال اس کے دماغ میں اتنا جمع ہوا تھا کہ اس کو مارے ڈال رہا تھا لیکن حالا کی وہاں دنیا سے بلکل بے خبر تھی مگر اس بات پر اس کا دماغ اڑا ہوا تھا آدھی رات کے بعد پھر سے دورے پر میں شروع ہو گئے اور صبح جیسے ہی سورج نکلنا شروع ہوا اور اس کی روشنی شارلٹ کے بستر پر پڑی وہاں ایک دم اٹھ کر پلم پر بیٹھ گئی اور اس کی گلے سے دیہ سوری رہ رہا نکلنے لگا بینا شبتوں کے لیکن بلکل دیفے اور روحانی اس کا چہرہ خوشی سے اتنا جگمگا رہا تھا کہ ہم صرف خاموشی اور تاجب سے اس کو دیکھتے رہ گئے وہاں کئی دنوں سے بستر سے اچھی بھی نہیں تھی لیکن ایک دم اس پر اتنا الاکک طاقت آگئی تھی کہ وہاں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھیو اس کو سہارہ دینے کے لیے آگے بڑھا لیکن اس نے اس کے طرح کوئی دھیان نہیں دیا اور جب اس کا گانہ ختم ہو گیا تو وہاں بستر پر گر پڑی اور پھر کبھی نہیں ہی لی وہاں ستم پر چھبیس کو تین بجے شام کو ختم ہو گئی اور اٹھارہ ستم پر اٹھارہ سے ترپن کو اسے میری ماں کی قبر کے پاس شملہ کے پڑھانے قبرستان میں دکھن کر دیا گیا اس کو کھو کر تھیو کی زندگی اور رباد ہو گیا یہاں خبر صرف تھاموس کو وہاں ملی جہاں وہاں کالکہ میں پہاڑوں کی سرحت پر کیمپ میں اپنی بیوی کی پرسی کے گزر جانے کا انتظار کر رہا تھا وہاں خود بہت بیمان تھا بہت کمزور اور دبلہ اور سیبائے بہت پتلے شودے کے اور کچھ حضر نہیں کر پا رہا تھا جب اس کے خاندان کے لوگوں نے اسے اس حال میں دیکھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی جی اور کیمپیل کی جج میں ہونے والے شاندار شادی کے بجائے صرف تھیو کے گھر میں ایک چھوٹی سی شادی کی رسم کریں گے ایک ہفتے بعد جب دلہ دلہن شملہ کے اوپر کی پہاڑیوں میں ہنیمون منانے روانہ ہو گئے تو کمزور ہڈیوں کا ٹھاچر سر تھومس بھی اپنے دکھی بیٹے کے ساتھ دلی روانہ ہو گیا اس کا سفر بہت آہستہ آہستہ تیہ ہو رہا تھا کیونکہ سر تھومس موت کے بلکل قریب تھا ایملی کا کہنا ہے ان کے کہیں بھی درد نہ تھا صرف بار بار الٹی اور کیا کرنے اور لگا دار مطلی کی کیفیت سے کمزور ہو کر کمزوری سے گیرے جا رہے تھے میں بھی ان کے پیچھے جہاں تک سنبھو تھا تیزی سے روانہ ہوئی لیکن امبالہ پہنچ کر سوچنا ملی کہ میرے پیارے پتا کی تین نومبر کو میٹکاف ہاؤس میں سکول سے مکتی ہو گئی جو زہر ان کو دیا گیا تھا اور جڑی ووٹیوں سے نکالا تھا اور اس طرح تیار کیا جاتا تھا کہ اس کا کوئی نشان بھی نہیں رہتا تھا لیکن وہ آہستہ آہستہ اپنا اثر کرتا رہتا تھا یا خفیان اس کا اثر دیزی حکیموں کو ہی معلوم تھا سر تھومس کے لیے جو تک روزانہ دربار کی ڈائرنگ تیار کی جاتی تھی اس میں درز ہے کہ آخری رات کو مایوس اور پریشان تھی انہیں حکیم احسن منلہ خان کو بلوا بھیجا جو زفر کے میجی ڈاکٹر تھے تاکہ وہاں اس مرز کی پہچان کریں جس سے سرکاری ایجنٹ کی حالت خراب ہو رہی تھی حکیم صاحب میٹکاف ہاؤس آئے لیکن ان کی آنے پر سیول سرجن نے کہا کہ ان کو بلانے کے ضرورت نہیں ہے اس لیے وہاں بغیر دیکھے یہ واپس چلے گئے اس تقلیب تے حالت پر غور کیجئے سر تھومس کی جان جانے کا پورا خطرہ تھا تو یہاں اپنے باپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو دیار تھا اور ڈاکٹر روز اس آدمی کو ان کو دیکھنے کی اجازت نہیں دینا چاہتے تھے جس پر سے شک تھا کہ وہاں سر تھومس کی موت کی سادش میں شامل ہے سال کے آخر تک سر ہینڈری ایلیٹ اور مسٹر تھومس ان کی بھی موت ہو گئے سر تھومس ان کی طرح ان کے بارے میں بھی کوئی ٹھوست ثبوت نہ تھے کہ ان کو زہر دیا گیا تھا سوائے ان کی اسی طرح کی حالت کے حکیم احسناللہ خان نے سالوں بعد ہیڈیٹ ٹائٹلر کے سامنے پھر پکر سے کہا تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا کسی کو بغیر کسی تیارے کے زہر دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں مجھے یہ بتاتے کہ آپ کب کس کی موت چاہتے ہیں ایک سال میں چھ مہینے میں ایک مہینے میں یا ایک دن میں وہ مر جائے گا اور آپ کا ڈاکٹر کبھی اس کی موت کی وجہ نہ معلوم کر پائے گا یہ سچ ہے یا نہیں پتا نہیں لیکن کمپنی کے لوگوں میں میٹکاف کو زہر دیے جانے اور زینت محل کے اس میں شامل ہونے کے اخباب پھیل گئے اور وہاں اس پر یقین کرنے لگی اس وجہ سے افسروں میں مغل خاندان کی طرف سے بدگو مانی اور بھی بڑھ گئی اپنی موتیو سے پہلے سر تھومس نے بھوشوانی کی تھی کہ مرزا فقرو کی ان کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکیں گے بہرحال تاجک کی بات تھی کہ پھر بھی وہ اٹھائی سال تک زندہ تو رہے اور پھر بھری جوانی میں دس جولائی اٹھاروس چھپن کو انہیں بھردیو ہو گئی اور وہاں بھی بزہر سے نہیں بلکہ کول را سے کلم لیلا میں ابھی آپ نے سنا بلیم ڈل ریمپل کی لکھی دے لاسٹ مغل کی ہندی انواد آخری مغل سے میرا پسندگا آئیش آپ کو کیسا لگا یا ہمیں پلیز ضرور بتائیں کمینڈ باکس میں اگر آپ کو پسند آیا تو آپ دیئے گئے لنک پر کلک کر کے کتاب خریب بھی سکتے ہیں اور کلم لیلا سے ایسے ہی پستک انشو یا کہانیوں کو سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں نمشکار آبھار